جی نظرات کو جغرافیہ جو پڑا ہوگا کہیں نمی دسوی میں وہ کچھ یاد ہو تو وہ ذرا ذہن میں تعدہ کریں ہماری زمین جھکی ہوئی ہے چھے آسٹھ درجے کے ذاویے پر جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ سورج کے گرر خود چکر لگاتی ہوئی سورج کے گرر چکر لگا رہی ہے یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ رقاصہ کے معلوم ہے یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے احمد ندیب قاسمی نے کبھی کوئی قضل کہی تھی شیر بڑا پیارا ہے یہ یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے کوئی نیا آدم آئے یہ آدم تو بڑا بوسیدہ ہو گیا فرسودہ ہو گیا بہت پستیوں میں گر گیا اب تو کوئی اور آدم چاہیے جو درہ بلند حمد آدم ہو ایک ایسا انسان آئے دنیا میں جس کے اندر عصیمت ہو پختری ہو خیر وہ ایک شیر کے حوالے سنس کر رہا ہوں تو سورج جو ہے وہ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جاتا ہے خط سرطان تک پھر وہ نیچے اترتا ہے پھر خط استواہ کو کروس کرتے ہوئے پھر جاتا ہے خط جدی تک پھر وہ اُبرنا شروع کرتا ہے پھر وہ ایکویٹر کو خط استواہ کو کروس کرتا ہے ایک سال میں ایک سائیکل پورا ہوتا ہے گویا کہ ایک مرتبہ وہ شمال میں جاتا ہے خط استواہ سے اور خط سرطان تک پہنچ گیا پھر اس کی وہ جنوب کی طرف ڈائریکشن شروع ہوتی ہے اور پھر وہ ایکویٹر کو کروس کرتا ہوا وہ خط جدی تک پہنچ جاتا ہے پھر وہاں سے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ اوپر جاتا ہے تو یہ سائیکلز جو ہیں جو میں نے کہا انسان کے اپنے اندر بھی اس کی باطنی کیفیات اس کی نفسیات میں بھی یہ سائیکلز آتے ہیں البتہ ڈگریز کا فرق ہے جو کم حساس قسم کے لوگ ہیں جو زیادہ جو صرف حیوانیت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں حیوانوں میں یہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ انسانوں میں جو حیوانیت کے قریب ہوں گے بے حس قسم کے لوگ ان میں یہ جو اپ ان ڈاؤن ہے یہ بہت کم ہوگا نہ ہونے کے برابر جو زیادہ حساس ہیں ان میں اس کا امپلیچیور جو ہے بڑھ جائے گا اچائی بھی اور نیچائی بھی لیکن ایک حد تک رہے تو انسان نارمل ہے اس کے لیے در حقیقت یہ تشویز ان میں آئی تھی کہ سورج اگر خطے سرطان سے اوپر چلا جائے اور اگر وہاں سے بھی ورٹیکل جو شوائیں ہیں وہ پڑھنے لگیں خطب شمالی کی طرف تو سمجھ لیجئے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اتنا برف پگلے گا کہ پورا گلوب یہ فلڈ ہو جائے گا پانے سے فلڈڈ ہوگا پورا اسی طریقے سے اگر نیچے اتر جائے خطے جدی سے ہوگی تو وہی تباہی پر آ جائے گی اس لیے کہ وہ جو جنوبی ہیں بہر منجمد جنوبی وہ اگر کہیں پگل جائے تو پھر وہی صورت ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حد تک یہ صورت کی جو سائیکل ہے اگر یہ سرکان سے جدی تک رہے تب تو ہے آفیت اور خیریت زمین پر جو یہ حیات دنیا بھی ہے حیات زمینی اس کا سلسلہ قائم رہ سکتا ہے یہ کہیں بڑ جائے تو پھر ختم ہو جائے گا سارا سارا یہی معاملہ ہے کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن مومنٹ جو ہے انسان کی باطنی کیفیات کی ایک حد تک رہے تو یہ انسان نورمل ہے ایک حد سے بڑ جائے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ توازن ذہنی قائم نہیں رہا اسی کو جیسا میں نے کلرز کیا تھا میں نے ایک ڈپریسیو سائیکوسیس کہا جاتا ہے کبھی ایک سائیٹیشن ہے پھر اس میں ایک طرح سے فوکس ہو جاتا ہے کسی بات کیا آدمی کو دن سوار ہو جاتی ہے بس اسی میں وہ لگ جاتا ہے اور پوری قوتیں حرکت محنت بھار دوڑ معلوم ہوتا ہے جیسے ہی کہ اس کے جسم میں کبھی کوئی عارضہ تھا ہی نہیں جب ڈپریسن میں آتا ہے تو بھی معلوم ہوتا ہے جان ہی نہیں ہے اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے بلکہ اس ڈپریسن کی کیفیت کے اندر جو ہے سوسائیڈ کی تینڈنسی ہوتی ہے برموم